بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹویوٹا کرولا کی جتنی بھی گیاڑی ہے اس میں جو سنٹر لاک کا سرکٹ آتا ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ فیوز بوکس میں لگا یہاں پر لگا ہوتا ہے دور لاک کنٹرول کا جو سرکٹ ہوتا ہے اسے انٹیگریشن ریلے بولتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کی ویرنگ کنیکشن بتاؤں گا اس کا یہ جو گریپ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے اس گریپ کی ایک ایک فن آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس و ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کی جو ویرنگ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی تو چلے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سرکٹ کی اوپر لکھا ہوگا انٹیگریشن ریلے تو یہ ٹویوٹا کرولا انٹیگریشن ریلے یا فیر ڈور لاک کنٹرول کا جو سرکٹ ہوتا ہے جس سے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے فیوز بوکس میں لگا ہوتا ہے اس کی جو باہر والی گریپ ہے ابھی میں آپ کو اس کی ویرنگ بتانے والا ہوں کہ اس کی کون سی ویر کیا سے آتی ہے اور کس چیز کی ہوتی ہے اس اردو میں بھی لکھا ہے انگلش میں بھی لکھا ہے اور اس کی ایک ایک ویر کی جو کلر ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اس گریپ میں جو اس کا جو باہر والا گریپ لگا ہوتا ہے اس کی جو پہلی نمبر فن ہوگی وہ ریٹ کلر کی ویر ہوگی اور یہ جو آگے لیپ سیڈ سنٹرلاک موٹر کی ویر ہوگی جو آگے سیڈ کا ڈور ہوتا ہے آگے سیڈ کا جو لیپ سیڈ کا پسنجر سیڈ کی سنٹرلاک جو ہوتے اس کی گریپ میں پہلی نمبر ویر ہوگی اور یہ سنٹرلاک موٹر کی ویر ہے جو سنٹرلاک کی موٹر کو اپریٹ کراتی ہے اور اس گریپ میں چھے نمبر جو پھن ہوگی دوستو وہ بلو ویر کے اوپر یلوداری ہوگی بلو ویر ہوگی اس کی اوپر یلوداری ہوگی اور یہ آگے پسنجر سیڈ جیسے کی لیپ سیڈ یا پھر پسنجر سیڈ کی جو ڈور ہوتی ہے اس کی گریپ میں اس کی سنٹر لاک کی گریپ میں یہ دس نمبر ویر ہوگی اور یہ انلاک کی ویر ہے جیسے ہم آگے سائٹ کا جو سنٹر لاک یا پھر آگے سائٹ کا جو ڈون ہوتا ہے اس میں چاہ بھی گماتے ہیں اس کو انلاک کرتے ہیں تو اس ویر میں آرت آتا ہے اور ہماری جو ساری دور ہے وہ انلاک ہو جاتی ہے تو یہ اس کی ویر ہے جو سنٹر لاک کی گریپ میں سنٹر لاک یا پھر جو فورا ایکچویٹ ہوتا ہے اس کے گریپ میں دس نمبر ویر ہوگی اور یہ بلو ویر کے اوپر ویٹ داری ہوگی اور اس کے گریپ میں دوستو جو انیس نمبر ویر ہوگی انیس نمبر جو ویر ہوگی وہ ویٹ فیر ہوگی اور یہ آگے لپ سیڈ یا پھر پسنجر سیڈ کا جو ڈور ہوتا ہے اس کے گریپ میں اس کی سنٹر لاک کی گریپ میں آٹھ نمبر ویر ہوگی اور یہ انلاک ڈیٹیکشن کی ویر ہے جب گاڑی انلاک ہوتی ہے تو اس وائر میں ارت نکلتی ہے تو یہ گاڑی انلاک کرنے سے اس وائر میں ارت نکلتی ہے تو یہ اس کی وائر ہے انلاک ڈیٹیکشن انلاک ڈیٹیکشن سوچ چیسے بولتے ہیں اور اس گریپ میں جو فانچ نمبر فن ہوگی دوستو وہ بلو کلر کے بلو ایر کے اوپر بلک داری ہوگی اور یہ فرنٹ ریٹ ہینڈ جو آگے سیڈ کی درائیور سیڈ کی یا پھر ریڈ سیڈ کی دونوں ایک ہی باتیں یہ آگے ریڈ سیڈ دور سے انلاک کی وائر ہے تو دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا اب جب درائیور سیڈ کی دور میں آپ چابی ڈالتے ہیں اس کو انلاک کرتے ہیں تو یہ کیل انلاک انلاک سوچ بھی اسے بولتے ہیں اس وائر میں ارت نکلتے ہیں اور آپ کی جو گاڑی ہے وہ انلاک ہو جاتی ہے تو یہ آگے سیڈ کا جو سنٹر لاک ہوتا ہے اس کی گریپ میں چھے نمبر وائر ہوگی بلو وائر کے اوپر بلک داری جب اس وائر میں ارت آئے گی تو آپ کی جو ڈال ہے وہ انلاک ہو جائے گی اور اس میں جو سات نمبر فین ہوگی دوستو وہ گرین کلر کی وائر ہوگی اور یہ دونوں سیڈ کی لاک کی وائر ہے دونوں سیڈ کا جو ڈال ہوتا ہے اس کی گریپ سے آئے گی یہ وائر اور یہ انلاک کی وائر ہوگی ایک لاک ہوتی ہے ایک انلاک اس وائر میں جب ارت آئے گی تو آپ کی جو سارے ڈورز ہیں وہ لاک ہو جائے گی جیسا کہ ڈور لاک سوچ سے یا پھر اس گریپ میں اس گریپ میں سے یہ جو گرین وائر ہوگی اس کی سنٹر لاک کی گریپ میں جب اس میں ارت آئے گی تو آپ کی جو ڈور ہے وہ ساری لاک ہو جائے گی اور اٹارہ نمبر جو فین ہوگی دوستو وہ وائٹ وائر کے اوپر ریڈ داری ہوگی اور یہ فرنٹ ریڈ ہینڈ انلاک ڈیٹیکشن سوچ ڈریور سیڈ کی ڈور میں جو انلاک ڈیٹیکشن سوچ کی وائر ہوگی وہ وائٹ وائٹ کے اوپر ریڈ داری ہوگی اور گاڑی جب انلاک کریں گے تو اس وائر میں ارت آئے گی یہ انلاک ڈیٹیکشن سوچ کی وائر ہے اور اس گریپ میں دوستو جو آٹ نمبر فین ہوگی وہ بلو کلر کی وائر ہوگی اور یہ فرنڈ دور لاک کنٹرول سوچ انلاک کی جو ڈور لاک کنٹرول سوچ ہوتا ہے جیسا کہ پاور وینڈو بٹن میں جو ڈور لاک کنٹرول سوچ ہوتا ہے جب ہم وہاں سے گاڑی کو انلاک کرتے ہیں تو اس وائر میں ارت آتا ہے اور آپ کی جو گاڑی ہیں وہ انلاک ہو جاتی ہیں اب اس گریپ میں جو نو نمبر وائر ہوگی دوستو وہ پرام ڈور لاک سوچ جو جیسا کہ میں آپ کو بتا ہے پاور وینڈو میں جو لاک انلاک کی بٹن تھی تو جب ہم وہاں سے گاڑی کو لاک کرتے ہیں تو اس وائر میں ارت نکلتا ہے اور ہماری جو گاڑی ہے وہ لاک ہو جاتی ہے اور یہ بلو وائر کے اوپر وائر داری ہوگی اور اس انٹیگریشن علیہ کی گریپ میں نو نمبر فنگ پر آکے لگے گی اب اس گریپ میں دوستو جو آخری وائر ہے ترٹین نمبر آخری تو نہیں ہے لیکن مطلب یہاں پر ہماری وائرنگ اس گریپ میں ختم ہو جاتی ہے تو یہ ترٹین نمبر جو وائر ہوگی وہ وائر کے اوپر وائر داری ہوگی اور یہ دور سوچ پرنٹ ریٹھین آگے سائیڈ کی ڈرائیور سائیڈ کی جو دور سوچ ہوتی ہے جسے ہم دروازہ کھلتے ہیں تو اس وائر میں ارت آتا ہے تو یہ دور سوچ کی وائر ہے اور جب ہمارا درائیور سائیڈ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو گاڑی لاک لاک نہیں ہوتی تو دوستو یہ مکمل وائرنگ تھی جو میں نے آپ کو بتائی امید کرتا ہوں اس گریپ کی وائرنگ کنیکشن آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ دوستو اس انٹیگریشن ریلے کی جو باقی فین آٹ ہوتے ہیں جو کہ سرکٹ یا پھر فیوز باکس سے اس سرکٹ کے اوپر جو کنیکشن آتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو امید کرتا ہوں اس گریپ کی کنیکشن آپ کو سمجھ میں آگئی ہو یہ ٹویٹا کرولا کے جتنے بھی گاڑی ہے ایکس جی انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی کنیکشن ملیں گے بعض میں کچھ کم ہوں گے بعض میں کچھ زیادہ ہوں گے تو یہ ٹویٹا کرولا دوزار چار کی وائرنگ ہے لیکن یہ سب سیمی ہوگی بس کچھ میں کم ہوگی کچھ میں زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ جو فین آٹ ڈیاغرام ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ ابھی یہ ویڈیو زیادہ لمبے ہو رہی ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں والسلام